اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور رکھے ہم سب سے آمین تو جی وائی ٹی فیملی آج آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے گر جی ہتم تھا تو یہ میرے بائی در ہتم کہہ رہے تھے جی چیزوں پہ تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں اپنی تھوڑی سی بلاغنگ بھی کر لوں تو ہمارے گرہ سارے گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے اور آپ سب کو مہتے سے دسویں جو افتاری ہے بہت بہت مبارک ہوگی تو جی ہمارے گرہ گیسٹ آئے ہوئے تھے جو جو چیزوں کی میں نے تیاری کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو جنٹس جو تھے وہ ہم نے سائٹ پہ بٹھائے ہوئے تھے تو لیڈیز الگ سائٹ پہ بیٹھ ہوئی تھی اور سارے فیملی میمبرز تھے لیکن پھر بھی ہم نے بولا تھا کہ جنٹس ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے لیڈیز ایک سائٹ پہ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اندھر میں نے یہ کیمہ مرٹر بہت ہی مزیقا اور اچھا سا تیار کیا تھا آپ مجھے کمرس کر کے بتائیے کہ اس کا لکس آپ کو کیسا لگا ہے جو جو چیز تیار کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو بتا ہے کھانہ اتنا بچ کیا تھا کوئی حساب ہی نہیں تو فروٹ وغیرہ بھی تھا تو اللہ تعالیٰ جی ہمارے دسترحانوں کو ایسے ہی سجائے رکھیں آمین تو پلیس اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوسروں کا بھی حیاء رکھیں کہ جسٹ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں افطاری اور سہری اچھی ہو رہی ہے اور دوسروں کے گھر میں نہیں آپ اپنے ارتگرد ضرور دیکھیں لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ارتگرد ہیں کہ وہ صرف جسٹ اپنا ہی دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بھی کسی آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دسترحانوں کو سجائے رکھیں آمین اور کسی کا محتاج نہ کریں تو ادھر جی آپ کو پتا ہے جو ہے نا رمضان میں سب سے یونیک چیز ہوتی ہے وہ جسٹ ہوتی پکوڑے ہیں اگر جس سب تاریم میں پکوڑے نہیں ہوتے تو آپ سمجھیں گروزہ ہے ہی نہیں تو جی ہر گھر کی رونک اور شان پکوڑوں سے ہی بڑھتی ہے اور آپ مجھے کمنٹ سے کر کے بتائیے کر کے واقعی یہ بات آپ کی گھروں میں بھی ایسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ولاغنگ کرتی رہوں گی آپ اپنا اور اپنوں کا رکھیں حیال اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ